چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نمائندے ہمارے دو ام این اے اور بدین سے پانچ ایم پی اے سب کو کامیاب کیا آپ سب کی بڑی مہربانی اور جیسے میں نے کہا کہ دیر ہو گئی ہے لیکن سب سے پہلے تو میں آیا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرنے اس کے ساتھ ساتھ آج یہاں جو حاضر ہوئے ہیں آپ کے پاس ایک دیرینہ مطالبہ تھا یہ ابھی کا نہیں تھا یہ سالوں سے بات چل رہی تھی اسی کی یہائی میں یہاں یہ ال بیوڈی بنی ال بیوڈی پیسے تو اچھا پروجیکٹ تھا لیکن اس میں جو غلطیاں رہ گئیں کہ جو نیچرل دھورے تھے وہ وارٹر ویس تھے جس سے پانی کا نکال ہوا کرتا تھا وہ ال بیوڈی نے سارے بند کر دیئے مجھے یاد ہے شہید موطرمہ بینظیر بھٹو جب یہاں آئیں تھی مجھے مروم ڈاکٹر سکندر مہندروں نے بتایا تھا کہ جب میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور انہوں نے وابڈا والوں سے پوچھا کہ کیا یہ درست ہے وابڈا والوں نے پہلے تو ادھر ادھر کی بات کرنی شروع کی لیکن جب انہیں سارے لوکلز نے بتایا تو انہوں نے اس چیز کا کوئی ایڈمیٹ کرنا پڑا کہ یہ واقعی ہم سے غلطی ہوئی ہے اور وہ غلطی بغت رہے تھے اس کا جو نقصان تھا وہ ہمارے شہید بینظیر آباد کے لوگ سانگڑ کے لوگ امرکوٹ کے لوگ میرپورخاز کے لوگ یہاں تک کے تھرپار تک کے لوگ اور خاص طور پہ جو دوہزار گیارہ دوہزار بارہ دوہزار بیس اور آخر میں دوہزار بائیس کا میگا فلٹ آیا تو سارے علاقے کے لوگوں کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ حکومت کو یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو درست کرنا چاہیے اس وقت چیمن بلاول بھٹو زنداری صاحب مجھے دوہزار بیس تو یاد ہے وہ خود یہاں میرپورخاز میں آکے ٹھہرے تھے اور انہیں بدین کے بھی کئی چکر لگائے دوہزار بائیس میں بھی آئے دوہزار بائیس میں وہ وفا کی وزیر خارجہ بن گئے تھے اس کے باوجود انہوں نے جب سندھ کے لوگ تکلیف میں تھے تو اپنی ساری مصروفیات ختم کر کے یہاں آپ لوگوں کے پاس سندھ میں رہے اور انہوں نے آپ ہی کی ڈیمانڈ پہ مجھے کہا جام خان شورو صاحب کو کہا کہ مجھے اس چیز کا حل چاہیے میں جام خان شورو اور ایریجیشن ڈپارٹمنٹ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک کم وقت میں حل نکال کے دیا اور وہ حل آپ سوچ سکتے ہیں یہ اس ملک میں کہتے ہیں کہ جی کام کہتے ہیں تو ہی ہوتا نہیں ہے یہ دوہزار بائیس کا فلڈ کب ختم ہوا تھا ڈیسمبر تک تو یہاں پانی تھا ڈیسمبر دوہزار بائیس تک ہم آج جولائے دوہزار چوبیس میں ڈیڑھ سال بھی نہیں ہوا اس کی پلاننگ بھی کی اور آج جو ہم نے افتتہ کیا ہے ایک ریگولیٹر کا جو کہ جب الپوڈی میں پانی زیادہ آ جاتا ہے تو جو پرانا شکور ڈھن تک لے جانے والا ایک پنگریوں ڈھورا تھا اس کو بند کر دیا تھا اُدھر ایک ریگولیٹر بنایا ہے وہاں سے لے کے آگے تک اس ڈرین کو مکمل کیا ہے پھر پنگریوں ڈھوروں کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ایک سلو اسے ایک انڈر پاس بنایا ہے ڈائی ہزار کیوسک کا چار ہزار کیوسک کا ریگولیٹر ہے اس سے ہوگا کیا اس سے انشاءاللہ تعالی جیسے جام خان شورو نے بتایا آپ کو اور باب لطفولانہ بھی بتایا کہ ہمارے اوپر بہت پریشر تھا کہ یہاں سے LBOD کو بریج کریں تاکہ اوپر جو لوگ ہیں ان کو ریلیف ملے ہم نے پڑھا کسی کو ریلیف دینے میں کوئی اطراز نہیں ہے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہاں تو دوبا ہوا ہے وہاں تو دوبا ہوا ہے ہم نے کیا کسی اور کو ریلیف دینے کے لیے کسی اور علاقے کو دوبانا ہے ہم نے کہا نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا لیکن اس کا پرمنٹ سلیشن ایک ہمیں ڈھوننا پڑے گا اور اسی سلسلے میں یہ ریلیٹر بنا ہے اس کے علاوہ جو ہاکڑوں کا کوڑ سے سانگڑ سے لے کے عمر کوٹ اور پھر ایک اور انڈر پاس بنائے جا رہا ہے تاکہ اس ڈرین کو کنیکٹ کیا جائے اور انشاءاللہ تعالی یہ ارگیشن والوں نے کہا ہے کہ اگلے سال تر یہ سارے پروجیکٹ کمپلیٹ ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی جو یہ دیہائیوں سے پرابلم تھا وہ آپ کی پیپلز پارٹی کی حکومت وہ صدر آسف علی زرداری کی حکومت وہ چیمن بلاول بھٹو زرداری کی حکومت مکمل کرے گی اور ادھر آج میں آیا ہوں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں آپ لوگوں نے خاص طور پر سندھ کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جب سے بنی ہے انیس سو ستر سے یہاں سے تو شہید زلفقار علی بھٹو خود الیکشن لڑے اور جیت کے گئے تھے آپ کے ووٹوں سے پدین کے لوگوں نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا ہے اس دفعے تو تھرپار کر بھی ہم نے پورا سویپ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لیڈیشپ چاہے وہ چیمن صاحب ہوں صدر زرداری صاحب ہوں میری بہن فریال ٹالپور صاحب ہوں وہ ہر وقت حکومت وزیر اعلیٰ تو مجھے بنائے میرے ساتھ وزیر بھی پیٹے ہیں جیام خان جیسے جیام خان نے بتایا کہ چوبیس گھنٹے ہمیں کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا خیال کرنا ہے یہ لوگ جو ہیں ان سے وعدہ شہید زلفقار علی بھٹو نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا تھا آپ نے ان کی خدمت کرنی ہے تو میں کچھ چند جو ادھر ہم نے کام کیے ہیں ان کے بارے میں آپ کے توسط سے سب کو بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ پانی کا سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ بدین میں پانی نہیں ہے واقعی بدین تیل پہ ہے بدین میں بہت مسئلے تھے پانی کے صدر صاحب نے اس کو احساس دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جی میرے کنالز کو لائن کرو اور یہاں پہ بدین میں شادی وا پادر مائنر گونی وا اور سلطانی وا یہ لائن ہوئے لائن ہوئے کی نہیں ہوئے اور اس سے آپ دیکھیں کہ آبادی میں اضاف ہوئے لیکن ہم نے وہاں ختم نہیں کیا اس وقت جیسے میں بات کر رہا ہوں ہماری اگلے سال کی سکیموں میں علی وا کی لائننگ بہدر وا کی رائننگ راج وا کی لائننگ اور گج بہر وا کی شاک کی لائننگ چل رہی ہے اس کے علاوہ ایک بڑا مسئلہ ہے اکرم وا کا اکرم وا کی ٹیل میں مسئلہ ہوتا ہے جیان خان شورو صاحب بیٹھیں انہوں نے سکیم بنائی ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس اکرم وا کی لائننگ اور اس کا پانی ٹیل تک پہنچانے کے لئے ہماری لیڈرشپ کی ادایت ہے کہ اس کو ضرور جلد پورا کیا جائے اس کے علاوہ اور جو نئے لائننگ کے لئے ہم سکیمز لا رہے ہیں اس میں کازی آواء کامار و شاک اور شادی و آلارج ان شاکھوں پہ بھی کام چل رہا ہے اگر ہم روڈوں پہ آتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہے یہ روڈ جو تھٹا سے شروع ہوتا ہے اور مٹھی تک جاتے ہیں مٹھی گیا مٹھی سے آگے ننگر پاک کے روڈ سارے روڈ یہ بھی پیپلز پارٹی نے پچھلے پندرہ سالوں میں وہ علاقے جن کے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ان کو تکالیف کیا ہے کوئی پہنچ نہیں سکتا تھا اس لئے پتہ نہیں چلتا تھا آپ وہاں لوگ پہنچتے ہیں اور مسئلے پتاتے ہیں اور میڈیا والے ان مسئلوں کو ضرور آگے کرتے ہیں یہ نہیں پتا کہ آج سے پانچ ہاتھ سال پہلے کیا حالت تھی ادھر اس میں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں صرف پچھلے پانچ سال اور پچھلے پانچ سال میں کہہ رہا ہوں یہ دوہزار اٹھارہ سے دوہزار تہیس تک جب ہمارے اوپر ایک مسئلہ تھا ایک وفاقی حکومت ایسے آئیوئی تھی پہلے ساڑھے تین سال جو سندھ کے ساتھ شدید نائنصافی کر رہی تھی اس کے باوجود اپنی لیڈیشپ کی گائیڈنس میں یہ میں بڑی وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے صرف بدین ظلے میں ان پانچ سالوں میں کم از کم پانچ سے چھ ارب روپے کے نئے راستے بنائے اس کے ساتھ ساتھ وہ دوہزار بائیس کا سہلاب تو آپ سب کو یاد ہے میں کئی بار آپ کے پاس خدا حضر ہوا لوگوں میں ایک مایوسی آگئی تھی جیسے بتایا ہے ہمیں باہر کے لوگ آکے کہتے تھے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ہیلیکاپٹر میں میرے ساتھ ایک دن تھے انہوں نے نیچے جب پانی دیکھا اس لیے کہ پورا سندھ دریاء کا نظارہ پیش کر رہا تھا تو انہوں نے تو مجھے کہا کہ چیمیز صاحب یہ تو جیسے جام خان نے کہا کہ آپ کی گندم کی فصل بھی گئی آپ کی اگلی خریف بھی گئی تو میں نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ پہ ہمیں بھروسہ ہے سندھ کے لوگ بہت زیادہ ریزیلینٹ ہے سندھ کے لوگوں کی بڑی عمت ہے اور ہوا یہ کہ سندھ کے لوگوں نے سندھ کے آبادگاروں نے سندھ کے ہاریوں نے ایک ریکارڈ فصل دی گندم کی اس سال پھر اس سال بھی ریکارڈ فصل دی ہے گندم کی اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمیں مسئلہ ہوا سکھر براج پہ پھر سے میں جام کان چورو ریگیشن ڈپارٹمنٹ سے کہوں گا جس دن دہی سے انہوں نے میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی اور ہوتی حکومت تو یہ مہینوں نہیں سالوں کا کام تھا لیکن دنوں میں اس کو مکمل کیا اور ابھی ہم آ رہے تھے جانی میں میر غلام علی صاحب نے مبارک بات بھی دی جام کان چورو کو کہ جو نقصان ہم سمجھ رہے تھے کہ اس پورے علاقے کا ہو جائے گا اس سے آپ نے بچایا اس کے ساتھ ساتھ سیلاب کے دوران ایک بہت بڑا مسئلہ جو آیا سامنے لوگوں کے گھر لوگوں کے گھر جو ہے وہ دوب گئے تباہ ہو گئے چیئمن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا روزگار جی کہا تو یہ نہیں کہا تو چیئمن صاحب نے کہا کہ جی میں نے گھر بنا کے دینے سب کو میرا یہ خیال تھا چیئمن صاحب نے بات کیے یہ تو فلڈ انیس سو بیالیس میں بھی آیا تھا چھہتر میں بھی آیا تھا دوہزار دس میں بھی آیا تھا یارہ بیس کبھی گھر بنا کے حکومت نہیں دے سکی میں نے کہا شاید چیمن صاحب بھول جائیں گے اگلے دن تک لیکن انہوں نے بھولا نہیں انہوں نے کہا نہیں لوگوں کی ڈیمانڈ ہے مراد علی شاہ تم نے یہ کام کرنا ہے پھر ہم نے سر جوڑ کے بیٹھے ہم نے عالمی بینک سے بات کی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا منصوبہ گھروں کا اکیس لاکھ گھر ہم بنانے جا رہے ہیں پورے سندھ میں اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ سمجھیں جن لوگوں کو اس سے انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا یہ انشاءاللہ تین سال میں ابھی تو ایک سال ہوا ہے سوا سال ہوا ہے ہم تین سالے تین سال میں یہ سب کمپلیٹ کریں گے اور میں آپ کو بتاتا بھی ہوں اس کی پروگریس ہم یہ جو ہمارا منصوبہ ہے اگر ان اکیس لاکھ گھروں پہ مشتمل آبادی ہوتی تھے دنیا کے ڈیڑھ سو ملکوں سے زیادہ کی آبادی کے لیے ہم یہ گھر بنا رہے ہیں یعنی ہم ہم سے چھوٹے ڈیڑھ سو ملک ہوتے ہم نے ہمیں تو بھن لی لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہماری مدد کی آپ کی دعائیں آپ کی سپورٹ آپ کے ووٹوں کی طاقت جو پیپلز پارٹی کو آپ نے دی ہے اس سے پوری دنیا میں چاہے وہ عالمی بینک ہو چاہے اسیای ترقیاتی بینک ہو چاہے اسلامی دیولپنٹ بینک ہو چاہے ممالک ہو اور ایون کمپنیاں بڑی بڑی انہوں نے سب نے ہماری مدد کی اور ہم اس وقت تک تقریبا چھے لاکھ سے زیادہ گھر انڈر کنسٹرکشن ہے اکیس لاکھ میں سے اور یہ روزانہ کے حساب سے پندرہ سو سے دو ہزار گھر اس میں ایڈ ہو رہے ہیں ملک بڑھتے چلے جارے تعداد ہم ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے اوپر گھر مکمل کر چکے ہیں اور آپ نے دیکھو اگر پدین میں بھی ٹوٹل تقریباً ایک لاکھ بارہ ہزار گھر ہیں جو پدین میں بننے جن میں سے سنتیس ہزار پر کام چل رہا ہے اور دھائی ہزار سے اوپر مکمل ہو چکے ہیں تو جو آپ سے وعدہ پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ چیئمن بلاول بٹو زرداری صدر آجفلی زرداری نے کیا ہم ان کے ورکر ہیں ہم آپ کے خادم ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ سارے وعدے مکمل کریں گے اور آپ کے پاس جب بھی دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سرخرو ہو کے آئیں گے اور آپ سے مدد مانگیں گے ایک میرے ایک دوست میں ادھر بات کی میں نے میں نے آواز سن لی ادھر سے بلکل روزگاری روزگار کی بات کی میں نے ادھر سے آواز سن لی ان کی آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم نے روزگار کے مواقع شروع کیے آپ کو پتہ ہے پچھلی حکومت میں دو سلاب آئے دو ہزار بیس اور دو ہزار بائیس اس کے علاوہ ہماری جو بلدیاتی الیکشنز چل رہی تھی ان بلدیاتی الیکشنز کی وجہ سے بین لگا تھا نوکریوں پہ جنوری دو ہزار تئیس میں جا کے بلکہ جنوری فیبری ہو گیا تھا جب وہ مانالہ ختمہ بلدیاتی الیکشنز کا ہم نے نوکریوں دینی شروع کی میرٹ پہ نوکریوں دین لیکن ایک جماعت ان کو سندھ کے لوگوں کی ترقی پسند نہیں ہے وہ چلے گئے کوٹ میں انہوں نے جا کے سٹے لے لیا وہ نوکریوں بند کرا دیا ہماری ابھی تازہ فیصلہ اس کے کوئی دس پنرہ دن ہوئے ہیں کوٹ نے ہم نے اجھے وہ کوٹ پھر اس کی شنوائی بھی نہ ہونے دے نا تاریخ پہ تاریخ لیتے رہے ہم نے کہا جو فیصلہ کرنے ہیں ہمارے خلاف فیصلہ کرنے ہیں کرو اس لیے کہ ہم نے سندھ کے لوگوں کو میرٹ پہ نوکریوں دینی ہے اور وہ فیصلہ آیا ہے انشاءاللہ تعالی نوکریہ ہماری پوری طریقے سے سارا کام کی ہوا ہے جو ویکنسیاں ہیں گریڈ ون ٹو فور پانچ سے سولہ ان دونوں کی دنوں میں ہم شروع کریں گے یہ کاروائی مہینوں میں نہیں دنوں میں نوکریہ دیں گے میرٹ پہ دیں گے سب کو اس کے ساتھ ساتھ ہماری پبلک سروس کمیشن فال ہوئی بھی یہ ہے پچھلے دو سالوں میں گریڈ سولہ اور اوپر کی کل میں نے اس کی بریفنگ لی تھی تقریباً گیارہ ہزار نوکریہ دے چکے ہیں گریڈ سولہ سے اوپر اور اس وقت جیسے میں بات کر رہا ہوں دس ہزار نوکریہوں کے جو اگلے تین سے چھے مہینے میں دے دی جائیں گے ان کا پروسس چل رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ حکومت حسین کو پورا احساس ہے اور حکومت حسین بڑے بڑے دعوے نہیں کرے گی ہاں آپ کے خدمت کے لیے ہمیشہ موجود رہیں گے آپ کے دکھ میں آپ کے سکھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر اس کے نمائندے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں گے میں ایک دو چیزیں ایک دو چیزیں جو ادھر عرباب صاحب نے کہیں ان کے بارے میں بول دوں میں نے عرباب صاحب تقریر کرے تھے میں نے جام خان شورو صاحب سے بات کی انہوں نے مجھے کہا بلکل اس پہ ہم آلریڈی کام کر رہے ہیں کہ جو پانی زیان ہو جاتا ہے آگے جا کے جو پہلے پانی آتا نہیں تھا ادھر اس کی سٹورج بنائے تاکہ ہم ادھر ایک چھوٹا ڈیم بنائے سمندر کے ساتھ اس سے پہلے تاکہ ہم آپ کی زمینیں جو تھرپار کر اور بدین زلے کی ہیں ان کو آباد کر سکیں اس کے ساتھ ساتھ پران کو ریوائید کیا ہے وہاں پہ جیسے تھا گاؤں آپس میں کرنے یہ سدھیوں سے دیائیوں سے بند ہوا ہوا تھا لوگ آباد ہو گئے تو وہ لوگ آباد جو ہوں ہیں یہ پران ہم نے جب ریوائید کیا یہ دورہ ہوتر میں ہم نے تیار کیا ہے تو ان کی آپس میں کنیکشن ختم ہو گئی ہے ادھر پلے بنانے کے لیے بھی جام خان کو کہا ہے ایریگیشن والوں اس پہ کام کر رہے ہیں وہ جلد سے جلد وہ پلے بنائیں گے موسیقی